ایک بہن ہی جی جے رکھا ہے جی جے وجہمار ہوئیے گیپ لوگ میں ایکoli ہے جی ایسں ہو قلب یہ ایکjoint کی Johan اور میتھک مینز یار اچھے خاصے کپڑے ہیں یار یہ تو چاہیے اور اس گیم میں تقریباً پاور سیٹ کے دو یا تین وہ تھے ان پاور فور سیٹ کے ہم لوگ ان کو چیلنج کرتا ہے پریزن کا اور یار پریزن میں آتی ہے صرف ایک یا دو سکوڑ یہ پلین میں اس کا نام آئے مجھ سے اوپر لکی اس کو بھی ہم ماریں گے اور یہ جو کے فور ہان ہے اس بندے کے اوپر تو یار خطرناک چیز ہونے والی جو کہ آپ کو آگے جائے کے ویڈیو میں پتہ چلے پر سب سے پہلے ہم لوگا بھی جا رہے ہیں کیا نام پریزن سب سے پہلے ہم کرتے ہیں جمپ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہر ساتھ میں ہماری سکوڑ آ رہی ہے یہ وہ یہ وہ دیکھیں وہ چوتھا ان کا جو نمبر تھری ہے وہ گرین والا جس کو ہم نے چیلنج دیا تھا یعنی کہ بھائی جان نے چیلنج ایکسپٹ کیا اور یہ ہمارے ساتھ آ رہے ہیں سب سے پہلے تو اب آپ نے صرف یہ گننا ہے کہ میں اس گیم میں ناک کتنی دفعہ ہوں گا یار کتنی دفعہ ناک ہو گیا تھا کہ جب میں لاس ٹائم ناک ہوا تھا نا بچنے کے چانس نہیں دے نظر آ رہے تھے بہت سڈنلی ایلٹھ جا رہی تھی تو یار یہاں پہ وہ لوگ تھوڑا سا پہلے لینڈ کرتے ہیں اس لیے وہ جاتے ہیں اوپر والی سائیڈ اور ہم آتے ہیں نیچے وہ تین بندے جو تھے آپ نے دیکھ لیے پر یہاں پہ تین بندے ہی نہیں اترے یار یہاں آپ نے دیکھا یار ہم لوگ اترے وہی اپنا سستا لکھ جو کہ ہم سٹرگل ہمیشہ کرتے آتے ہیں اتنے میں اس بندے کو مارنے جا رہا تھا یہ یہ چک کرو یار پیچھے سے کسی نے سکورٹین دھر دی چلو یار خیر ہو گئی کیونکہ لا لجبوری بلا اتنے میں دیکھتے ہیں وہ بندہ باگ گیا یار اس لیے میکل لگا امان شانتے ہو گئی یہ شاید لکھی تھا میں یاد ہی نے اس کو کہاں ناک کیا تھا گیم کے اندر کی کیا جب میں نے ایڈیٹنگ کر رہا تھا اس ٹائم صرف اس کا کل میسیج آیا تھا کہ آپ کو اس کا کل ملے گروہ تو میرا فسٹ کی جی تھا دیار یہ دیکھا ہم لوگ ہو چکے ایک بار ناک بس گنتے رہی اور پنگ کا آپ حال دیکھ ہی سکتے ہو یار پتہ نہیں کون کہاں جا رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے سب سے پہلے ہم ادھاری کی شاڈ گن مانگتے ہیں وہ بھی ہمارا ٹیم اٹ پکڑ لیتا اس کو بہتا ہے بھائی ایسا نہ کرو بہت گریب ہے ہم میں گریب ہوں سب سے پہلے ہم اس سے اپنی شاڈ گن لیتے ہیں اپنی تو نے یہ بھی ادھاری کی ہے اب خاص بات یہ تھی کہ ہمارے بیک پہ بندے تھے ہمارے فرنٹ پہ بندے تھے اور ہمارے رائٹ پہ اور یار یہاں میں جاتا ہوں یہ دیکھو یار یہ وہی انڈرڈ آرپی ہے بھاگ کے گیا تھا بھاٹ مار کے گن لے کے آگے اور ہمیں جمپ ان شوٹ کر دیا ویسے یہ نہیں اوپر سے جمپ ان شوٹ کرنا تو یار یہ ہوگی یہاں پہ فرس سکوارڈ وائپ یہاں پہ پوری سکوارڈ وائپ کر دیا ہماری سکوارڈ وائپ گیمنگ میں زیرو کیلز برو زیرو کیلز لیتے ہیں یہاں پہ تھے صرف زیرو کیلز اور یار یہ تھوڑا سا پرانا گیم پلے کیونکہ آج کار گیم پلے بن رہا نہیں ہے بہت گندی طرح سے حالت ہو چکی ہے انٹرنیٹ کی بھی اور ہماری بھی ٹرائے کر رہا ہوں پر اور کیم پلے تو یار میں سب سے پہلے ہاں بھاگتا ہوں کیونکہ یار گن چاہیے تھی اور اس کی جو کریٹ تھی اس میں سے آلریڈی گنز لوٹ چکی تھی ایج یوزول ہمارے ٹیم میٹس کچھ نہیں چھوٹتے لوٹ کے ننگے بھوکے کہ سب سے پہلے میں ملتی ہے ہیلتھ لیول ٹو کا ہیلمٹ اور وہ ہی اپنی یار پیپی بیزون مل جاتی ہے یہاں تھوڑا سا بیٹر گوکی یار پیپی بیزون مل گئی ہم کو پیپی بیزون مل گیا بائزہ نے کیا نو سب سے پہلے ہم اس کو ریلوڈ کریں گے کیونکہ 53 بلٹس ہوتے ہوئے بھی کسی کام کی نہیں لگتی مجھے یہ یار اس کا بہت لوڈ ڈیمیج اور ڈیوائیس نو انڈ تو نہیں ہے بس میڈ انڈ ہے پر اس میں بہت ایشیو ہو جاتا ہے اس کو چلانا کیا سامنے والے ای آر کو مارنا مشکل ہوتا ہے سب سے پہلے پسٹل کو چلتا کریں گے اور ویٹ کریں گے ٹیم میٹس کا ہمارے ٹیم میٹس لوٹنے میں مصروف تھے میں ان کو کال دے دی سامنے سائٹ بندے ہیں آج ہم ان پر ریش کرتے ہیں اور اب آپ کو نظر آنے والے تھرڈ پارٹی کے بہترین نمونہ بندہ کتنا کوئی دور سے اپنے ٹیم میٹس کو پر دے سکتا ہے ہمارے ٹیم میٹ پتہ نہیں چلتا کہاں سے پیٹی بن جاتی اور یار یہاں پر ایک اور باٹ پکڑا ہمارے ٹیم میٹس نے باٹ کے کل کا نو مزہ نوک فنیش کرتے ہیں باٹ کو کیا روپر سے کل چوری ہونے کا ڈار ہے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ رائٹ سے شاٹ ہو رہے ہیں آئیڈ نوٹ میں کہاں سے ہو رہے تھے پر کافی دیر یہاں ہول ہوں اور یہ دیکھو یار یہاں سے ڈیگل پڑی نہ بھئی کہاں سے ڈیگل مار رہا ہے کوئی شرم کوئی ہے ڈیگل مار رہا ہے اور خاص بات بتاؤں یہ ہمیں پس ریس نہیں ہے اس میں ان کے ڈیگل بہت بہت ختم ناک ہو سکتی ہے کیونکہ اس کا ڈیمیج ایم کی سنگل بلٹ سے زیادہ ہے اس ٹائم آگے پتہ نہیں پب جی کے نشے ہی ہیں پر اس ٹائم ایسا ہی کچھ چل رہا ہے سب سے پہلے ہم یہاں سے ٹرائے کرتے ہیں کچھ ناک کرنے کی پر ہمارا ٹیمیٹ پہلے ہی ایک نیٹ سے ناک نکالتا ہے ٹیمیٹ کا ویٹ کر رہے تھے پیار میں وہاں جم کر کے جو ہے نا ونڈو میں بیٹھنا چاہ رہا تھا یہاں ہمارا ٹیمیٹ بھاگ جاتا اور ہمیں پکڑ لیا جاتا ہے ٹھائم بھی گیٹ ناک یعنی کہ آپ تیس دی دفعہ ناک اور یہ جو ان کا لاسٹ ٹیمیٹ ہے وہ اوپر بیٹھا ہوا ہے یہ بندہ سکور پیان اور پتہ نہیں کیا کیا مار رہا تھا اس کے پاس جتنی اموتی اس نے شاید ساری پری فائر میں دے دی ایر میں آسے دیکھ رہا تھا شاید یہ نیچے آگیا ہو پر نہیں یہ نیچے نہیں آیا تھا ایر ویڈاؤٹ ہیلتھ اب آپ کو پتہ ہے یار ہم کو پنگا بوت ہے یار پنگا بوت ہے ویڈاؤٹ ہیلتھ رشت کریں گے کیونکہ ہیلتھ ہی ہیلترلی یار کون سے لیول کی کیمپنگ ہے یار ادھر ہم کو دیکھو ہم ون ایچ پی رش کر رہے ہیں اس نے کہاں سے یو ایم پی ماری ڈاؤٹ نو پر ہمارے دو ٹیم میٹ وہ وہی سے لے گیا وہ دے سکتے یار کل فیڈ میں دیکھ لو اس بندے نے وہاں سے بیٹھے بیٹھے دو ٹیم میٹ ناک کیے پر یہاں ہمارے پرو برو ہم کو بچاتا ہوں یارے فینش کرنے کی پوری ٹرائے کر رہا تھا پر جیسے جیسے کر کے ہم بچ چکے اور پنکی آلت دیکھو کہاں جا رہا ہے یہ یہ ہو چکے ہیں چوتھی دفعہ ناک اور آپ کو پتہ ہے اس کے بعد ہیلتھ کتنی فاس جائے گی آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیتنی فاس جائے گی یار پنکی آلت آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے ٹرلین کو فینش کریں گے اور ٹرائے کریں گے ہیلتھ کٹ بھومنے کی کیونکہ یار شدید ضرورت ہے جو شاید مل جائے گی ہاں یار مل جائے گی کیسے ورنہ آپ کو پتہ ہے نئی بھی ملی تو ہم مدار کی پکڑ لیں گے تو یہاں آپ اٹھا لیں گے یوں ایم پی کیونکہ آئی پریفر ٹو یوز یہ ایم پی دین این ای ایس ایم جی ایکس ایپ اوزی یار اوزی کے لابا مجھے ساری ایس ایم جیس میں یہ بیٹر لگتی اس کا ڈیمیج بہت اچھا ہے اور یہ نمبر فور کے نشے چیک کر رہا ہے ہر وقت ٹیٹا رہتا ہے رشنہ کرو رشنہ کرو اور خود دیکھو کہاں جا کے بیٹھا ہوئے تو ہمارے نمبر فور چیک رہے تھے کہ بھائی ہیلپ کر دو اوپر بندہ ہے سب سے پہلے ہم یہاں سے ٹو اکس اٹھائیں گے کیونکہ تھوڑا سا تو کس میں جو آئے گا میں سوش سے اس کو پر لگو یار یہاں میں ٹوٹل ٹری فائر دے رہا تھا کیونکہ ہماری جو سکوٹ تھی آگی طرف رش کر کی تھی تو تھوڑی دیوہا مجھے معلوم پڑھتا ہے کہ اگر آپ رش کے پاس آ جاؤ گے تو یار اوپر سے اینگل نہیں ملتا تو اس لیے میں بھی اپنے ٹیم میٹ کے ساتھ رش کر جاتا ہوں اور یہ ہمارا ٹیم میٹ نیٹ پھینکتا ہوئے یہ نیٹ تھوڑا سا لوکیشن سے میس آؤٹ ہو گیا میں میس آؤٹ ہو گیا کیونکہ وہ اندھا لیتا اور یہاں اندھا رش کریں گے پھر سے چار دفعہ نوک ہو چکے ہیں اور پھر پنگ اپنے نشے دے گی تو یار پانچ دفعہ نوک ہو چکے ہیں ہمارا ٹیم میٹ دوبارہ سے نوک ہو گیا اور ہمارے پاس اب بھی بھی صرف zero kill ہے اور 47 آلائیو ہونے والے ڈیڈ ساؤ ڈگیم پلے سٹارٹس برو بہت ہارڈ ہونے والے تو یار سب سے پہلے یہاں سے لوٹیں گے اور تھوڑا سا کام اتاریں گے لوگوں کا کیونکہ ہم کو چاہیے تھی اچھی حاصی ایمو ہم نے ایک فلیر چلا ہے کیونکہ یار لک وہیں سے سٹارٹ ہوا جائے پہ ہم دو دفعہ نوک ہوئے اور پنگ کی عادت آپ دیکھ سکتے ہیں یار ٹوٹل نشے جسے کہتے ہیں یہ دیکھو یہ واپس آگیا تو یار سب سے پہلے ہم اپنی گاڑی پکڑیں کیونکہ ہمارے ٹیم میٹ جو ہیں کیونکہ میری پنگ آئی تھی اور یار میں کافی دفعہ نوک بھی ہو چکا تھا میں یہاں لوٹ رہا تھا ہلمٹ رہا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں ٹو کا ہلمٹ ون کی ویسٹ اور ہمارے ٹیم میٹ کرتے ہیں رش وہاں پہ جو موکے فور خان کی سکوارڈ ہے جس کا پلین تھا اور یہ اپگریڈٹ گنس چلا رہا تھا ٹوٹل نو صرف اوزی تھی یا باقی اپگریڈٹ تھی پر مجھے اپگریڈٹ اوزی کا ہی پتا کی کہ اسی سے میں ناوک ہوا تھا تو یار یہ ہمارے ٹیم میٹ وہاں رش کرتے ہیں اور بھائیوں کی پکڑ کے پیٹی بنا دی جاتی ہے پیار بالکل جوش میں رش کریں گے اندھا رش کیوں کہ ہم نے اپنے ٹیم میٹ کو لے لیا ساتھ میں جو کہ ہمیں ایسیس دے گا ہمیں ریوائیو دے گا کیونکہ اس سے زیادہ اگر ٹائم لگا نا یا ریوائیو ہونے میں پکا پیٹی یار پکا پیٹی سے کہتے ہیں تو یار سب سے پہلے ہم آگے ہیں رش پہ رکتا ہے رش پہ رکتا ہی دیکھو کیا نظر آتا ہے یار نہیں نہیں اتنا بے شرم بے آیا بندہ کیسے ہو سکتا تو یار یہاں بندہ تھا میں اس پر ٹرائے کی ایم سوچ کی اور وہ تو نہ ہوا پر اس میں میں ہمارے ٹیم میٹ نے اس کو بیرل سے فنش کرنے کی پوری ٹرائے کر دی تھے میں نے ایک گولی مارک اپنا کل کپلیٹ کیا یہ دوسرا بندہ ہے بہر یا یہ دیکھو یار اب میں آپ کو صرف اندازہ دلاتا ہوں یہ دیکھا اپ گریڈ اپ گریڈے بل اوزری تھی صرف وہاں سے یہاں آتے آتے میری ہیلس کا حال دیکھو بھائی اس نے کوئی بلٹ ہٹنے کی مجھے اور یہاں میں چیخ رہا دا بھائی آت لگا لے کون سے نشے کر رہا بھائی کون سے کون سا چورن پھوکیا جس نے شاید ناک سے چڑھا لیا چورن بھائی جو بھی تھا آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے میری ہیلمٹ ریس بلکل ڈیمیج نہیں کی اس کا مجھے اچھا خاصا فائدہ ہو گیا اور میرے ہیل کرتے کرتے ہیں ہمارے آسٹرو بھائی کو آسٹرو کو پھگڑ لے گا ڈیٹس نوٹ بیٹ کیونکہ یار میں یہاں تھا ریوائی دے کے دوبارہ سے اس کو ناک آؤٹ کرنے کے لئے تو یار اب یہ آپ کو پتہ ہے یار ایک نورمل سی بات ہے اگر آپ سیکنڈ ناک نکالتے ہو تو آپ کے ساتھ سے اس نے ہیل نہیں کیا ہوگا جو فرسٹ بندہ تھا تو آپ رشت کرتے ہو سب سے کل ہم ناک نڈ فینش کریں گے اپنے کے فور خان بھائی کو تاکہ ان کو افسوس نو اور پوری سکوارڈ بھی انشاءاللہ ان کی یہی پہ مارنی ہے پیار یہاں سے ہم کو آتے ہیں فوٹ پرنٹس ڈونٹ نو کس ٹائپ کے فوٹ پرنٹس تھے کیونکہ یار یہ اندر سے آ رہے تھے میں ان کو اوپر سے سمجھا روائی جو کینسل کر کے آگے پیچھے ہوا تو یار اب ان کی سکوارڈ کے باقی ہیں دو یا تین بند ہیں دو یا تین ہی ہیں دو ہوں ہے شاید کیونکہ لکی شاید ان کی سکوارڈ کا تھا جو ہم نے پیچھے گاڑی سے ڈاؤن کر دیا تھا اور اس کے بعد ہم یہاں پہ آتے ہیں کیونکہ یار یہاں سے نیچے فوٹ پرنٹس آ رہے تھے اور دیکھنا یار یعنی کہ اتنی انٹینس سیچویشن میں کہاں سے آتے ہیں کہاں سے آتے ہیں بھائی پب جی کچھ سوچ کے کچھ کیا ہے زندگی میں آج تک کچھ دو ڈھنکا ڈال دو یار یہ کہاں سے آ جاتے ہیں اور جب فری کے کل چاہیوں گے رنگ پوش کے ٹائم اس ٹائم کوئی نہیں آئے گا یار یہاں پہ ہم کا ایک اور بندہ سکوارٹ ہوتا ہے یہ وہ ہی تھا یار جس کو ہم نے شاید پہلے ہاں اس کو میں نے پہلے ناک کرنے کی ٹرائے کی تھی پر یہ بچ گیا تھا پر یار ہر بار لگ اچھا نہیں ہوتا تو اس دفعہ بھائی کو پکڑ لیا گیا لیار اب جو تھا قریب سے فوٹپٹس آ رہے تھے ہمارے ٹیم میٹ کو ڈونٹ نو کہاں سے تو اس لئے یار میں اندر آ جاتا ہوں ہیلنگ وغیرہ کرنے کی یار کہیں اور سے بھی پڑ سکتی تھی تو یار سب سے پہلے ہم یہاں پہ ایک اور ناک نکالیں گے یہ ان کا ساتھ تیسرا ٹیم میٹ کیونکہ لکی اسی کی ٹیم میں تھا جو کہ پہلے ہم نے مار دیا تھا اس کو ہم نے پہلے ڈی پی سے ڈیمیج میڈیا پھر ایمکی سے ناک نکالیں گے اور یار میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ پاور نینجر کے پورے چار سٹیں گلچ دیکھو ہے مطلب بندہ پرون ہی نہیں ہو رہا یار اور یار دیکھو ہمارے ٹیم میں پھر سے ناک اور یار اب جو مجبوری تھی وہ یہ تھی کہ یار آریا پاس اور یار یہ گلوپل کے سارے تھے تقریباً یہ والے جو تھے گلوپل والے تھے اور اچھے حاصل مہنگی سکورڈ تھی یعنی کہ اگر اسکورڈ مہنگی ہوں گی سب سے پہلے کریں گے سموک کیونک سامنے والی سائیڈ سے کوئی کے نائن جو آم مار رہا تھا ڈیورنگ فائٹ کافی زیادہ اس نے بھی آر بہت تھٹ پارٹی کی یہاں پر بدلہ لیں گے یار بھرابر بدلہ لیں گے ابھی تو ہم آئے جوش میں جوش میں آنے سے مراج سمجھ رہا ہوں نا غلط مطلب نہ لے لینا تو یار سب سے پہلے ہم ان کے کریں گے کپڑے چوری جو کسیدھی بات ہے بہت مہنگے کپڑے سے لڑکوں پہ بہت مہنگے سچی میں تیار لوٹ وغیرہ کریں گے کپڑے اٹھائیں گے اور اتنے میں سامنے والے تھے وہ نکلتے ہیں کپڑے ہم نے چوری کر لی کیوں بہت تگڑے لگتے ہیں کپڑے سامنے سے بگی لے کے نکلتے ہیں تو ہم اوپر کی سائیڈ آتے ہیں یار ان کو سپری ڈاؤن کرنے میں لے کے نکلتا ہے بگی تو ہم لے بھی تھا کہ یار اچھی سکوارڈ ماری ہوئی تھی گیم پلے کا ستیا ناس نہ ہو جائے جو کہ بہت ہو رہا ہے جس کا پلین ہوتا ہے اس کو مار تو اس کے بعد آپ کو کوئی پیچھے سے مار جائے گا بہت ختمناک تو یہاں پہ یہ تھا کہ میں بینڈیجز لگا رہا تھا اور ویٹ کر رہا تھا وہ نکلیں کیونکہ یار زون دونوں میں جانا تھا اور جس نے جلدی کرنی تھی اس نے شاید زیادہ جلدی جانا تھا زون سے پہلے لابی تو ہمارے ٹیم میٹ آپ دیکھ سکتے ہو ٹوٹس سلینگ کرتے ہو یہاں یار ڈی پی کا ایک اوپی قسم کا سپری دیتے ہوئے جلتی گاڑی میں سے ایک کو ڈاؤن کریں گے بغیر گن ریلوڈ کیے رش کریں گے کیونکہ یار ایک نوک ہے اور وی ڈونٹ ایف مچ ٹائم وہ دوبارہ ریوائی ہو جائے اتنا ٹائم ہمارے پاس یہاں سے ہم اپنے ٹیم میٹ کو لیتے ہیں نا بھائی بیٹھ جاؤ کب تک بیٹھے رہو گے اور اس کو میں نے کہا تھا یار کہ وہ گرین والے کپڑے اٹھا لو اپنے کریٹس میں پڑے ہیں نئی نئی ان سے نہ ہوگا بھائی ان کو صرف اپنے ستے پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہیں تو سب سے پہلے ہم سیدھا رش کریں گے ہمارا ٹیم میٹ کو ٹوٹل گروڑا پری فائر دے رہا تھا اس کی گاڑی ڈیمیج کر دی اور ابھی بھی گاڑی پھانے نہیں لگا ہوگا نا بھائی بندے بھی مار لو تو یار یہاں ہم سب سے پہلے اس کے تھوڑا سا رائٹ میں چلے گئے تھے اس کا ایم سٹک ہو گیا اور اس کا کام ختم یار یہ چیز کافی فائدہ مند رہتی ہے اگر آپ جو ہے رش کر رہے ہو کہ آپ جمپ کر کے آئے تو اس کے پیسے چلے جاتے ہو یا اس کے رائٹ میں آ جاتے تو یار بہت مشکل ہو جاتے سڈنلی اس سائیڈ ایم سوچ کرنا پر کوئی اچھا پلیئر ہوتا ہے اس کو عادت ہوتی ہے تو وہ کر لیتا ہے پیار سب سے پہلے اب دوبارہ ان کو لوٹیں گے لوٹنے کے بعد ہم نکلیں گے زون کی سائیڈ کیونکہ یار دیکھو مارا ہے تو لوٹنا تو پڑے گا ان کے پاس کوئی خاصی لوٹ تھی نہیں نہ ان کے پاس کوئی کپڑے وغیرہ ایسے مہنگے تھے جن اٹھانا تھا ہنڈرڈ آرپی تو ہمارے پاس بھی ہے یہ ہمارے نمبر فور جو اتنا دور پیٹی لٹنے آگئے اس بندے کی اس کو ہم نے پہلے ڈاؤن کیا تھا پھر یہاں سے سیدھا زون نکلیں گے ابھی صرف تیرہ لائیو اور یار ان تیرہ میں سے صرف ایک کل ملے گا کیونکہ یار خطرناک سکوڈ آنے والی ہے جو کیلئے بہت خطرناک تھی اتنی خطرناک کہ یار میں نے ایک غلطی کی وجہ سے اریز بھائی تو نوک تھی اور اپنی اگلتی ہوئی سے میں بھی چلا گیا تو آپ کو پتا چلے گیا چکن کیسے رہ گیا تھا ہمارا غلط بٹن کی وجہ سے ہمارا ستیاں ناس ہو جانے والے اور وہاں اوپر وہ مارک کرتا ہے ڈونٹ نو کیا چیز مارک کر رہا تھا پر اس کے بعد ہم ان گھروں میں آکے رک جاتے ہیں تو یہ وہاں کھلے میں رکھنا ہے فائدہ ہی نہیں ہے دیکھو پسند یہ کس سے بھاگ کے آ رہے تھے امران بھائی پر امران بھائی کو پکڑ لیا جاتا ہے اور یہ ویکٹر داتا ہے کپڑوں میں تو اتنے میں ہمارے اوپر ہوتا ہے ریش ریش یار ٹوٹل چار بندے تھے اور یہاں پہ ہم ٹرائے کرتے ہیں ایک کو نوک کرنے کی اور یہاں پہ ہم اوپر والے کو بھی ٹرائے کرتا تھا نوک کرنے کی دروازہ بھی تھوڑا اور اگر پری فائر میں وہ آیا نہیں اور اس کے بعد وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پتہ نہیں کہا کہاں بھاگ رہے ہیں تو اگر چھوڑا سا ایکیو یوز کرتے ہیں ہم نیڈ نکالتے ہیں کیا فوٹپنٹ جو تھے وہ اسی سائیڈ سے آ رہے تھے وہ سٹیپ جو ہیں پیار میں یہی پہ نیڈ کرتا ہوں اور اس کے بعد ہم یہاں جاتے ہیں کیونکہ یار اب رش کرنے کا ٹائم تھا کوئی اپنا عجیب سا رش ہوتا ہے یار یہاں میں اس کو ہٹ دینے کی ٹرائے کروں گا پر یہ گاڑی کے کور میں چلا گیا جتنے میں میں نے امکے سٹیبل کی اور ہم کریں گے سیدھا سائیڈ والے گھر کی طرف کیونکہ یار آپ کو پتا ہے بہت خطرہ ہے وہاں پہ کچھ نہیں پتا ہو اس میں میں ٹیمیٹ نوٹ یا میں کی جامپ اور ہیپی نہیں ہے تو یار کیسی لگے ویڈیو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں تھانکیو ایوریون فور واشنگ یار بیرین یار بحی سکر یار بیرین موسیقی